لکل الحمدی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ اما بعد سلسلہ تذکرہ اصلاف کا اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اصلاف کا اپنے بزرگوں کا ذکر خیر ان کے یومِ ولادت اور عرص کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں صحابی رسول حضرت سجدنا عبداللہ ابن رواحہ انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ جمادل اول کے مہنے میں آپ کا وصال ہوا تھا آپ کے وصال کے مہنے پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان ہم آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں توجہ کے ساتھ پورا بیان سنیے گا صحابی رسول کا تذکرہ ہے ایمان افروز تذکرہ انشاءاللہ آپ کو سننے کی سعادتیں حاصل ہوں گی حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآنی آیات میں غور و فکر کیا کرتے اور علم جہاد اٹھانے میں جلد بازی نہ کیا کرتے تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام کے ایک شہر بلقا کے مقام پر شہدت پائی دنیا سے بے رغبتی اور آخرت میں آپ رغبت رکھتے تھے علماء تصوف فرماتے ہیں کہ مسیبتوں اور پریشانیوں پر صبر کر کے الفت و رضا کی منزلیں تیہ کرنے کا نام ہی تصوف ہے حضرت سجدنا قروعہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت سجدنا عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موتا یعنی شہر بلقا کے ایک قریبی گاؤں میں جانے لگے جب آپ شام سے موتا جانے لگے تو مسلمان انہیں رخصت کرنے آئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے لوگوں نے وجہ دریافت کی کہ حضور رو کیوں رہے ہیں تو فرمایا اللہ عز و جللہ کی قسم مجھے دنیا سے محبت ہے نہ تم سے جدائی کا ڈر خدا کی قسم نہ مجھے دنیا سے محبت ہے اور نہ ہی تم سے جدائی کا ڈر میں نے لیکن میں نے رسول پاک علیہ السلام سے اللہ عز و جللہ کا یہ فرمان سنا ہے جسے یاد کر کے رو رہا ہوں کیا فرمان ترجمہ کنزل ایمان اور تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو تمہارے رب کے ذمہ پر یہ ضرور ٹھیری ہوئی بات ہے ہر شخص کو پل سے رات سے گزرنا پڑے گا پل سے رات سے گزرے بھی نہ کسی کو جنت میں جانے کو نہیں ملے گا پل سرات کو یاد کر کے حضرت عبداللہ ابن رواہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں غور کیجئے صحابہ اکرام کی عظمت و شان یوں ہی بلند نہیں ہے فرماتے ہیں کہ مجھے یہ تو معلوم ہے کہ میں جہنم پر سے گزروں گا پل سرات کو یاد کر کے رو رہے ہیں اور ساتھ نے فرمایا کہ مجھے یہ تو معلوم ہے کہ میں جہنم پر سے گزر جاؤں گا لیکن یہ خبر نہیں کہ اس سے نجات بھی پاؤں گا یا نہیں غور کیجئے کیا شخصیت ہے حضرت سیدنا امام ابن شہاب زہری علیہ رحمت اللہ القوی سے مروی ہے کہ موتہ روانگی سے کچھ دیر پہلے حضرت سیدنا عبداللہ ابن رواہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روتے دیکھ کر جب روتے دیکھ کر ان کے گھر والے بھی رونے لگے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ عز وجل اللہ کی قسم نہ میں تو موت کے ڈر سے رو رہا ہوں اور نہ ہی تمہاری جدائی کی وجہ سے بلکہ میں صرف اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ میں نے اللہ کے رسول سے اللہ کا ایک فرمان سن رکھا ہے پھر اس قرآن کے آیت کو آپ نے تلاوت کیا صحابہ اکرام یوں اپنی زندگی کے واردات میں بھی زندگی کے لمحات میں بھی آپ الحمدللہ قیامت کے معاملات کو پلسیرات کو جنت و جہنم کے معاملات کو صحابہ اکرام یاد کیا کرتے تھے حضرت سجدنا اروائی بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے ہیں کہ جب مجاہدین کا قافلہ موتہ جانے کے لئے تیار ہو گیا تو میں نے لوگوں سے کہا اللہ عز وجل اللہ تمہارا ساتھ دے اور تم سے مسائب و تکلیف دور فرمائے یہ سن کر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عربی کے چند اشعار پڑھے عربی کے اشعار عربی کے اشعار میرے سامنے ہیں بیان لمبا نہ ہو اس لئے میں اس کا ترجمہ بیس سناتا ہوں عربی کے اشعار جو انہوں نے پڑھا اس کا ترجمہ تھا لیکن میں اللہ عز وجل اللہ سے مغفرت اور ایسی سخت ضرب کا سوال کرتا ہوں جو جبروں کو فار دے یا کسی میرے خون کے پیاسے کے ہاتھوں میں ایسا نیزہ ہو جس کا وار آتوں اور کلیجوں سے پار ہو جائے یہاں تک کہ جب لوگ میری قبر سے گزریں تو کہیں اللہ عز وجل اللہ نے تجھے فلاح بخشی کہ تنہیں غازی ہو کر کے کامیابی پائے راوی بیان کرتے ہیں کہ پھر مجاہدین اسلام کا قافلہ روانہ ہوا اور شام کی سرزمین پر پڑاؤ ڈالا تو انہیں خبر ملی کہ ہرقل نے بلقہ کے مقام پر ایک لاکھ رومی فوجیوں کے ہمراہ پڑاؤ ڈالا ہوا ہے نیز عرب کے قبائل لخم جزام بلقین بہرہ اور بلی کے ایک لاکھ جنگجو ان کے ساتھ اور مزید مل گئے ہیں مسلمان دو راتیں اس پر غور و فکر کرتے رہے بلاخر یہ فیصلہ ہوا کہ رسول کریم علیہ السلام کو خط بھیج کر دشمنوں کی تعداد سے آگا کیا جائے تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجاہدین کو جمع کر کے خطاب کیا اور فرمایا اللہ عز وجل کی قسم تم شہادت کی طلب میں گھر سے نکلے ہو اور اب اسی کو ناپسند جانتے ہو حالانکہ ہم کبھی بھی دشمن سے تعداد قوت اور کسرت کی بنا پر نہیں لڑے بلکہ صرف اپنے دین کے لئے لڑے ہیں جس کی برکت سے اللہ عز وجل نے ہمیں عزت عطا فرمائی ہے نکلو فتح اور شہادت میں سے ایک اچھائی تو حاصل ہوگی یا تو فتح حاصل ہوگی وہ بھی اچھی چیز ہے شہادت حاصل ہوگی وہ بھی اچھی چیز ہے راوی بیان فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ بیان سن کر تمام مجاہدین پکار اٹھے اللہ عز وجل کی قسم عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سچ کہا ہے پھر تمام مجاہدین جنگ کے لئے چل پڑے غور کیجئے کہ صحابہ اکرام الحمدللہ کس عظمت و شان کے مالک تھے اور صحابہ اکرام الحمدللہ کس شہادت کو پانے کے لئے کس درجے پر قائم ہوتے تھے کہ شہادت کے آپ شائق اور طلبگار ہوا کرتے تھے حضرت سیدنا زید بن عرقم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں یتیمی میں حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش میں تھا جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ موتہ کے لئے روانہ ہوئے تو میں اونٹ پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیچھے سوار تھا اللہ عز وجل کی قسم ایک رات دوران سفر میں نے آپ کو یہ اشعار پڑھتے سنا عربی کے اشعار ہیں ترجمہ سنیں آپ کہہ رہے تھے اے میری سواری مقام حصہ کے بعد جب تُو نے مجھے منزل کے قریب پہنچا دیا اور چار منزل کی مسافت تک میرے کجاوے کو اٹھائے رکھا اب تیرا کام یہ ہے کہ تُو مجھے خوشحال رکھے اور خدا کرے کہ تجھے کوئی تکلیف نہ پہنچے البتہ میں واپس اپنے اہل و عیال کی طرف نہ لوٹوں یعنی شہید ہو جاؤں اور خدا کرے کہ مسلمان گازی بن کر لوٹیں اور مجھے شام کی سرزمین میں وہی ٹھہرنے کے لئے چھوڑائیں اے نفس سپرد کر دے پھر وہاں مجھے فلوں کے شگوفوں اور خجوروں کے خوشنما باغات کے پیچھے چھوڑ دینے کی کوئی پرواہ نہیں ہے یہ اشعار پڑھ رہے تھے یعنی جنگ کے لئے تشریف لے جا رہے ہیں اور اشعار یہ بتا رہا ہے کہ آپ والحانہ طور پر جذبے سے بھر کر کے شہادت کے جام کے لئے میدان جنگ کی طرف جا رہے ہیں صحابہ کے میدان جنگ کو فتح کرنے کے کسیر میدان جنگ کو فتح کرنے کا جو راز تھا وہ یہی تھا کہ صحابہ شہادت کے ذوق شہادت پانے کے شوق میں میدان جنگ میں لڑا کرتے تھے حضرت سیدنا محمد بن عصاق رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے کہ مجھے ابن عباد بن عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے بتایا کہ انہیں ان کے کفیل نے جو کہ اس گزوہ میں شریک تھے بتایا کہ حضرت سیدنا زید حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے علم جہاد اٹھایا اور گھوڑے پہ سوار ہو کر آگے بڑھتے ہوئے نفس میں اپنے دل میں کچھ تردد پایا کہ آگے بڑھوں کے نہیں تو اپنے نفس کو خطاب کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے فرمایا اے نفس میں قسم اٹھاتا ہوں کہ تجھے میدان جنگ میں ضرور جانا پڑے گا چاہے تجھے ناپسند ہو اور جب جنگ میں لوگوں کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں اور لڑائی شدت اختیار کر رہی ہے تو کیا وجہ ہے کہ میں تجھے جنت کو ناپسند کرتے دیکھتا ہوں حالانکہ کتنا عرصہ تُنہیں اتمنان سے زندگی گزاری ہے جبکہ حقیقتاً تُن ناپاک پانی کا محض ایک قطرہ ہے اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نفس کو نصیحت کرتے ہوئے اور فرمایا اے نفس اگر تُنہیں جہاد میں شرکت کر کے جام شہادت نوش نہ کیا تو بھی تجھے مرنا ہی ہے کیونکہ یہ زندگی موت کا ہمام ہے جس میں تُو داخل ہو چکا ہے اور تُو نے جو چاہا تجھے وہ دیا گیا اب اگر تُو نے ان دنوں یعنی شہید ہونے والے حضرت زید و جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی اتبا کی تو تُو ہدایت پائے گا پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ اترے تو ان کے پاس میرے چاچا زاد بھائی گوشت کا ٹکڑا لائے اور کہا اس سے اپنی پیٹ سیدھی کر لیجئے یعنی کھا کر قوت حاصل کر لیجئے بھوک مٹا لیجئے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان دنوں شدید حالات کا انتہائی بھوک کی حالات کا سامنا کرنا پڑا ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے گوشت کا وہ ٹکڑا لے کر کھانا شروع کر دیا ایسے میں اچانک لوگوں کی طرف سے شور کی آواز آئی آواز سنائی دی تو خود کو مخاطب کر کے فرمایا تو دنیا میں مشغول ہے پھر وہ ٹکڑا چھوڑ دیا اور تلوار پکڑ کر آگے بڑھے آگے بھر کر لڑنے لگے حتیٰ کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا غور کیجئے کہ شہادت کا کتنا جذبہ ان کے اندر بھرا ہوا تھا جنگ میں شریک راوی جو شروع کا تھے جنگ میں ان میں سے ایک بیان کرتے ہیں کہ اس طرف مسلمان مجاہدین جنگ میں مصروف تھے تو دوسری طرف اللہ عز و جللہ کے محبوب علیہ الصلاة و تسلیم میں موجود صحابہ کرام کو جنگ کے حالات بیان کرتے ہوئے فرما رہے تھے جنگ دوسری جگہ ہو رہی آقا اپنے علاقے میں ہے آقا جنگ کے میدان میں نہیں ہے لیکن جہاں ہیں وہی پر صحابہ کو بٹھال کر کے جنگ کی حالات کو حالات کو ایسے بتا رہے ہیں جیسے آخوں دیکھا حالات بیان کیا جاتے ہیں الحمدللہ آپ فرما رہے تھے کہ زید نے علم اٹھایا وہ لڑتے رہے یہاں تک کہ شہید ہو گئے پھر جعفر نے علم اٹھایا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے پھر حضور نبی اکرم علیہ السلام خابوش ہو گئے جس کی وجہ سے انصاروں کے چہرے انصار صحابہ کے چہرے چہروں کا رنگ بدل گیا اور سمجھے کہ شاید اب حضرت سیدنا عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی سخت تکلیف پہنچی ہے کچھ دیر بعد حضور نبی غیب دا علیہ السلام نے رشاد فرمایا اب علم جہاد عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ آیا ہے وہ دشمنوں سے قتال کر رہے ہیں اور بالاخر وہ بھی شہید ہو گئے پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جنت میں دیکھا کہ یہ تینوں سونے کے تختوں پر محوے استراحت ہیں یعنی آرام کر رہے ہیں اور عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تخت اپنے دونوں رفوقہ سے کچھ دوری پر ہے فرمایا ان کے دونوں رفوقہ جام شہادت نوش کر چکے تھے جبکہ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ تردد میں تھے گور کیجئے کیا شان ہے شہیدوں کے کہ یہاں انتقال کئے اور وہاں اللہ کریم نے ان کو الحمدللہ جنتی نعمتوں کا سیر عطا فرمایا حضرت سیدنا سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی پاک صاحب لولاق سیاہ افلاق علیہ السلام نے رشاد فرمایا مجھے جنت میں موتیوں کا وہ خیمہ دکھایا گیا جس میں زید جعفر اور عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت پر بیٹھے تھے میں نے زید اور عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردنوں میں کچھ بل دیکھا جبکہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گردن میں کوئی بل نہ تھا مجھے بتایا گیا کہ بوقت شہادت انہوں نے کچھ عیراز کیا تھا جس کی وجہ سے ان کی گردنوں میں بل آ گیا جبکہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا نہیں کیا تھا اس لیے ان کی گردن بالکل درست ہے الحمدللہ کیا شان ہے اللہ کریم کی اور شہید ہونے والوں کی یہ عظیم الشان صحابی حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماد الاولہ کے مہنے میں شہید ہوئے تھے اللہ کریم ان کی ذات پاک پر ان کے مزار پاک پر قبر مبارک پر خوب رحمتوں کا نزل فرمائے اور ان رحمتوں سے ہم سب کو بھی حصہ عطا فرمائے آمین بجاہ النبی کی الامین صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم